بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا سکس لیکچے ہے ڈسکریٹ سٹرکچر کا آج کی لیکچے میں ہم روز آف انفرینس اور آرگومنٹس کو ڈسکرز کریں گے فرس لیکچے میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ کیا دیکھا تھا کہ لوجک کیا ہوتی اور ہم لوجک کو کیوں یوز کرتے ہیں لوجک کو بیسکلی ہم آرگومنٹس کو چیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کہ جو ہم نے آرگومنٹ لیا ہے کسی بھی سٹیٹمنٹ کو پروف کرنے کے لیے وہ آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے کہ میتھمیٹکس میں آپ لوگ ڈیفرنٹ جو ہے وہ تھیورم دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو کسی پروف کی ذریعے سے آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ پروف کیا ہیں یہ سیٹ آف آرگومنٹس ہے جو بتاتے ہیں کہ یہ تھیورم جو ہے یہ ویلڈ تھیورم ہے ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لوجک کیا ہوتی ہے لوجک میں آپ ڈیفرنٹ پروپوزیشن یا سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کے ٹروت آپس میں اس طرح سے کمبائن ہوتے ہیں کہ وہ ایک گروپ بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ آرگومنٹ جو ہے بیسکلی جو ہے وہ گروپ ہے سیٹ آف پروپوزیشن ہے جو آپس میں ایسے ریلیٹ ہے کہ وہ ایک کنکلوزن کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آرگومنٹ کیا ہے it is a set of two or more پروپوزیشن ریلیٹی ٹو ایچ ایدر in such a way that all but one of them the premises are supposed to provide support for the remaining one the conclusion اس میں کیا ہوتا ہے کہ set of پروپوزیشن ہے statement ہیں ٹھیک ہے جن کو آپ پروپوزیشن کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایک کنکلوزن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ transition from premises to conclusion is the inference upon which the arguments realize ٹھیک ہے آپ جب premises سے conclusion کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ سپورٹ کرتے ہیں conclusion کو تو آپ کیا کرتے ہیں basically اس کو inference کہتے ہیں جس پہ آپ کا argument جو ہے وہ base کر رہا ہوتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں argument ہے کیا ٹھیک ہے اس کی definition کیا ہے is a list of statements called premises assumptions and hypothesis followed by a statement called the conclusion کیا ہے arguments کے یہ sequence ہے statements کا ٹھیک ہے جس کو آپ premises بھی کہہ لیتے ہیں assumptions بھی کہہ لیتے ہیں hypotheses بھی کہہ لیتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایک conclusion کو سپورٹ کر رہا ہوتا ٹھیک ہے ان کا end جو ہے premises کا ایک conclusion پہ ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ different premises P1 premise P1 P2 premise and P3 premise and so on Pn اب کیا ہے کہ یہ سارے مل کے ایک conclusion کو سپورٹ کر رہے ہیں the symbol اس کو آپ کیسے read کرتے ہے therefore is normally placed just before the conclusion ٹھیک آپ نے اس کے ذریعے سے ایک conclusion کو سپورٹ کرنا ہے تو یہ basically کیا کہلاتا ہے argument کہلاتا ہے ٹھیک اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ valid argument کون سے ہیں اور invalid arguments کون سے ہیں ٹھیک argument valid کب ہوتا ہے if the conclusion is true when all the premises are true ٹھیک کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی premises آپ نے use کیا ہیں P1 P2 PN ٹھیک ہے جتنے بھی premises آپ use کرے ہیں وہ کیا ہے یہ سب جو ہے وہ true ہوں ہم کیا کہ سکتے کہ conjunction of its premises implied conclusion ٹھیک ہے کہ یہ سارے premises P1 P2 PN Sown PN جو ہیں یہ سارے premises true ہوں اور ان کا conclusion وہ بھی true ہوں تو ہم کیا کہیں یہ valid argument ہے ٹھیک ہے valid argument ہوتا ہے اگر ہم اس طرح سے دیکھنا چاہیں کہ P1 P2 P3 ان سب کا conjunction لیں یعنی کہ end لیں end کب true ہوتا ہے جب ہمارے پاس سارے values true ہوں ٹھیک سارے P premises ہوں تو ہم کہیں کہ ہمارے پاس argument ہے وہ valid ہے کب ہوگا if conclusion is false when all the premises are true آپ کے پاس جو سارے premises ہیں وہ true ہیں لیکن آپ کا conclusion جو ہے وہ فالس ہے تو ہم کہیں گے argument جو ہے وہ فالس ہے آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے argument is invalid لیکن وہ conclusion کو imply نہیں کر رہا ہے conclusion آپ کا فالس آرہا ہے تو آپ کا مطلب ہے argument invalid ہے critical rows یہ are the rows where premises have truth values ایسی rows جہاں پہ آپ کے پاس premises ہیں سب کی values true rows critical rows کہ لائیں گے آپ اپنے critical rows پہ چیک کر رائیں ہے آپ کا اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس argument ہے جو کہ valid ہے کس طرح سے آپ چیک کر لیں p implies q and p یہ ہمارے پاس دو premises use ہو رہے ہیں ایک ہمارے پاس p implies q first premise دوسرا p second premise ہے اب یہ کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس q ہے یہ conclusion ہے یہ دونوں جو ہیں وہ کیا proof کریں گے conclusion کو کہ ان دونوں کی values true ہیں وہ conclusion بھی true ہوگا صحیح ہے اگر آپ اس کو check کس طرح سے کریں گے truth table کے صحیح سے ہم check کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو argument ہے وہ argument valid ہے یا نہیں ہے یہ پہ پہ روگ نے دیکھا تھا کہ تمہام values پہ اس کی values آئے گی next کیا ہے دوسرا premise آپ کے پاس پی ہے تو پی ہم ایز ایز جہاں پہ لکھ لیں گے ٹی 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 رو اس میں سے کون سی ہے ٹی 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 P implies Q 1st premise آپ کے پاس یہ آ رہا ہے 2nd premise کیا ہے It is raining یعنی کہ P جو ہے وہ true ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے کہ اگر P true ہوگا تو کیوں بھی true ہوگا تو یہاں پہ آپ نے بتا دیا ہے 2nd premise میں کہ P جو ہے true ہے یعنی کہ It is raining ٹھیک ہے اب جب P true ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ Q بھی true ہے تو ہمارے پاس result کیا آ رہا ہے I will need an umbrella یعنی کہ conclusion کو support کر رہا ہے conclusion بھی true ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہے argument جو ہے وہ valid ہے next کیا ہے no supposed that the premises of an argument are all true then the conclusion may be either true or false ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس سارے جو ہے وہ premises جو ہے وہ argument came true ہے تو ہمارے پاس conclusion کیا ہوگا یا تو true ہوگا یا پھر false ہوگا اگر conclusion true ہوگا تو ہم کہیں گے argument valid ہے اگر conclusion جو ہے وہ false ہوگا تو ہم کہیں گے argument جو ہے وہ invalid ہے ٹھیک ہے اب ہم نے چیک کس طرح سے کرنا ہے main main points آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اپنے argument کی validity کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے first point کیا ہے کہ identify کرنا ہے کہ premises کون سے اور conclusion کون سے argument میں ٹھیک ہے آپ کو جو argument دیا ہوگا آپ نے اس میں سے premises کو identify کرنا ہے یہ premises ہے اور conclusion کو identify کرنا ہے کہ یہ conclusion ہے ٹھیک ہے premises نے جس conclusion کو support کرنا ہے صحیح ہو گیا next آپ نے کیا کرنا ہے true table جو ہے وہ construct کرنا ہے including the premises and the conclusion ٹھیک ہے اب آپ نے ان premises اور conclusion جو identify کر لیا ہے اس کی base پہ ایک true table جو ہے وہ drag کرنا ہے next کیا کرنا ہے آپ نے find rows in which all the premises are true اب آپ نے وہ rows دیکھنی ہے یعنی کہ critical rows find کرنی ہے جس پہ تمام premises جو ہیں وہ true ہوں گے اب آپ نے ان rows کی ذریعے جو ہے چیک کرنا ہے اگر conclusion جو ہے وہ true ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ argument valid ہے اگر conclusion جو ہے وہ فالس ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ argument جو ہے وہ invalid ہے ٹھیک ہے تو rules of inference کیا ہے کہ اب یہ basically simple arguments جو ہے اگر یہ valid ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرتے ہیں یہ argument جو ہے ان کو rules of inference کہتا ہے ٹھیک ہے یہ support کر رہے ہیں کس کو کسی بھی mathematical جو ہے وہ theorem کو جو ہے وہ support کرنے کے لیے use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب different جو ہے rules ہے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں first ہمارے پاس کونسا rule ہے rule of conjunctive simplification ٹھیک ہے rule of conjunctive simplification میں کیا ہے کہ this rule state that p is true whenever p and q is true ٹھیک ہے اس rule میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو symbolically اس طرح سے represent کرتے ہیں p and q ٹھیک ہے یہ conclusion کیا آئے گا p آئے گا ٹھیک ہے اگر p and q true ہوگا تو مارے پاس p b true ہوگا تو کیا ہے p is true whenever p and q is true آپ دیکھ لیں p and q is similar to end logic of digital electronics its truth value is one only if p and q both are one so we can say p is true whenever p and q is true صحیح ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس p and q دونوں true ہوگے تو آپ کے پاس p بھی true ہوگا یعنی کہ یہ اس کو conclusion کو support کر رہا ہے p and q p and q true کب ہوتا ہے جب آپ کے پاس p کی value بھی true ہو اور q کی value بھی true ہو ٹھیک ہے تو آپ کو idea ہو رہا ہے کہ p کی value true ہوگا پاکہ آپ true table سے دیکھ لیں ٹھیک ہے p and q zero 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 one zero one 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 اب کیا ہے کہ p and q true کب ہوگا جب p بھی true ہوگا q بھی true ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی one ہے یہاں پہ بھی one ہے اب p and q کی value بھی one آئے گی تو p and q premiss of disjunctive amplification ٹھیک ہے اس رول میں کیا ہے p or q is true whenever p is true ٹھیک ہے p or q تب true ہوگا جب p true ہوگا ٹھیک ہے to p or q اگر آپ دیکھیں تو یہ basically or logic کام کرتا ہے p or q میں true تب result true تب آتا ہے جب ایک value true ہو یعنی کہ q true ہو پ true ہو تو ہمارے پاس یا دونے true ہو تب ہمارے پاس result آئے گا true آئے گا its truth value is one if any of the inputs p or q is one so we can say p or q is true whenever p is true ٹھیک کیونکہ کوئی بھی value ہو اگر آپ نہ دیکھیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ p or q true ہو گا جب بھی آپ کے پاس p true ہو گا یعنی کہ اگر p ایک value true ہے result آرہا ہے پہ پہ دیکھ رہے ہیں p q کب true ہو گا جب ہمارے پاس 1 p q 1 ہے پہ q 1 ہے جب ہمارے پاس ایک value 1 آرہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس p or q true ہے تو ہمارے پاس کیا ہے p b true ہے ٹھیک ہے پہ پہ p q true ہے پہ p q true ہے پہ p q true ہے یہ rules of inference ہے کہ جب بھی آپ کے پاس p q true ہو گا تو آپ کے پاس p b true ہو ٹھیک ہے یہ conclusion کو support کر رہے ہیں next آپ کے پاس rule of hypothetical syllogism ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے this rule states that p implies r is true whenever p implies q is true and q implies r is true ٹھیک ہے جو دو premises p implies q and q implies r جب یہ دون true ہوں گے تو p implies r b true ہو گا ٹھیک ہے اگر ہم explaination دیکھ لیتے ہیں p implies q is true it state that p is not 1 and q is not zero ٹھیک ہے کیا ہے p implies q a کی صورت میں فالس ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس p 1 2 q جو ہے فالس ہو ٹھیک تو q اور r true تب ہوگا جب q value 1 نہیں ہوگی اور r value 0 نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں both these statements can take any other combination other than 1 or 1 and 0 ٹھیک ہے let's say p is 1 q is also 1 ٹھیک ہے اگر آپ p 1 لیا to q b 1 q q کو 0 0 نہیں ہونا چاہیے اگر آپ پاس p 1 ہے if q is 1 from above statement r must be 1 ٹھیک ہے اگر q 1 is q to r 1 1 1 r 0 to r false to q 1 to r b 1 to r to q b 1 q r b 1 to q q r r r to p implies r is also 1 which is conclusion next rule of disjunctive syllogism this rule states q 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 ہے وہ بھی true ہونا چاہیے conclusion بھی true ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں P اور Q behave the same way as or gate ٹھیک ہے ہمارے پاس zلٹ کب true ہوگا جب ان میں سے کسی بھی ایک کی input جو ہے وہ true ہوگی so if we know that P اور Q is 1 and not P is 1 that means P is 0 ٹھیک ہے اگر P اور Q جو ہے وہ 1 ہے تو P کی value 1 تاب ہوگی not P کی value 1 تاب ہوگی جب P کی value جو ہے وہ 0 ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس P کی value 0 ہے Q کی value جو ہے وہ 1 ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر P کی value 0 ہے تو ایک value کو تو true ہونا ضروری ہے تو اگر یہاں پہ ہمارے پاس P کی value 0 ہے تو Q کی value 1 ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پہ not P کی value جو ہے وہ 1 ہوگی ٹھیک ہے تو اس condition میں ہمارے پاس Q کی value کیا ہوگی 1 ہوگی صحیح ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے P اور Q آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ 1 جو ہے تاب آئے گا جب ایک بھی value جو ہے وہ true ہوگی اب not P کی کیا ہے کہ 0 ہے تو 1 ہو جائے گا اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ P اور Q and not P جو ہے وہ اس پہ دونوں values true کب ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے P اور Q بھی true ہے not P بھی true ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس Q بھی true ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ یہ argument جو ہے وہ valid ہے ٹھیک ہے یہ rules of inference rules of distinctive syllogism ہے next کون سا rule ہے rules of modest ponens rules of modest ponens میں کیا ہے اس کو rules of detachment بھی کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے کہ Q is true whenever P is true and P implies Q is true ٹھیک ہے P بھی true ہوگا P implies Q بھی true ہوگا تو Q بھی true ہوگا ٹھیک ہے P implies Q ہمارے پاس ایک ہی condition میں فارس ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس P 1 ہو اور Q 0 ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہر condition میں true ہوگا اگر ہمارے پاس P 1 ہے تو Q کو بھی 1 ہونا مست ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ P 1 ہے تو Q بھی 1 ہے تو ہمارے پاس P کی value بھی 1 ہے یہ statement بھی 1 ہے یہ بھی 1 ہے تو اس کا مطلب ہے Q بھی 1 ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں truth table کے سریعے بھی P implies Q جو ہے وہ ایک ہی condition میں فارس ہے جہاں P 1 ہے اور 0 1 ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے P implies Q اور P کو ہم دیکھتے ہیں P implies Q جو ہے وہ یہاں پہ 1 ہے ٹھیک ہے P بھی 1 ہے دونوں values 1 ہیں وہاں پہ ہمارے پاس Q کی value بھی 1 آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ بھی valid ہے next کیا ہے rules of modest tolerance rules of modest tolerance میں کیا ہے کہ ہمارے پاس P implies Q جو ہے وہ true ہے note Q جو ہے وہ true ہے تو تب ہمارے پاس note P جو ہے وہ true ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کی explanation دیکھ لیتے ہیں P implies Q is a conditional statement in discrete mathematics which is false only in one case when P is true and Q is false ٹھیک ہے we know that note Q is 1 from B note Q جو ہے ہمارے پاس 1 ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ Q جو ہے وہ 0 ہے ٹھیک ہے Q جو ہے وہ 1 ہوگا ٹھیک ہے Q جو ہے وہ 1 ہوگا اب Q 1 ہے تو ہمارے پاس کیا ہے Q جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے تو note جو ہے وہ 1 ہے تو اس کا مطلب کیا ہے Q جو ہے وہ 0 ہے اگر ہمارے پاس Q 0 ہے تو پیمپلائیس کیو ٹھیک ہے پیمپلائیس کو جو ہے ہمارے پاس آ گیا ہے اس کا ریزلٹ ٹھیک ہے ۱ نوٹ کیو بھی ڈیسکس کیا ہے ٹھیک ہے نوٹ کیو بھی ڈیسکس کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہم نے روولز وڈیسکس کیا ہے ہے روز آف انفرنس ڈیفرنس ڈیسکرس کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے روز آف انفرنس اور آرگومنٹس کا لیکچر نیکس جو ہے ہم اپلیکیشن دیکھیں گے لوجکس کے ٹھیک ہے جو ہم نے لوجک کو بھی تک سٹڈی کیا ہے وہ ہمارا لاس لیکچر ہوگا کہ ہم ڈیسکرس کریں گے کہ لوجک کی اپلیکیشن اس کو کہاں کہاں لوجک گیٹس میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہم اس کو ڈیسکرس کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ